پیسیفک اوشن بہت بڑا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ یہاں سے کھدائی شروع کریں اور یہاں تک پہنچیں تو تب بھی آپ کو لگے گا کہ آپ سمندر کے اندر ہیں یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ایک بٹا تین حصہ دنیا کا کور کرتا ہے دنیا کے اندر جتنی بھی خوشک زمین ہے اس سے زیادہ بڑا ہے یہ پیسیفک اوشن اور اگر آپ یہاں پر کئی گم گئے تو سو فیصد چانس ہیں کہ کوئی بھی آپ کو ڈھونڈ نہیں پائے گا دوستو آپ نے لائف آف پائے مووی تو دیکھی ہوگی کہ کس طرح یہ بچہ سمندر کے اندر اتنا عرصہ زندہ رہ پاتا ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سالورڈور ایرورنگ کی کہانی سناوں گا جس نے واقعی سمندر کے اندر سوا سال گزارا ایک حادثے کے نتیجے میں سالورڈور نامی مچھیرہ اس وقت دنیا کا واحد شخص ہے جس نے اس سمندر کے اندر چار سو اٹھتیس دن سمندر کے اس بیچو بیچ گزارے یہ اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے جو کہ دنیا میں کوئی بھی توڑنا نہیں چاہے گا حیران کن بات تو یہ ہے کہ ایک موجزے کے تحت یہ اتنا لمبا عرصہ اس سمندر کے بیچو بیچ زندہ رہ پایا تو دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سالورڈور ایل ویگیرہ کی مکمل کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ اتنا عرصہ پانی کے بیچ میں یہ زندہ کیسے رہا تو اگر آپ بھی اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہی آج لائک کر دیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک کے اوپر ابھی شیئر نہیں کریں گے تو آپ کے دوستو کو اتنی فیسنیٹنگ سٹوری کے بارے میں کیسے پتا چلے گا تو جی ہاں دوستو سیلورڈور ایل ویرنگا نامی مچیرہ یہ ایک میکسیکن بندہ ہے یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنا عرصہ یہ پانی کے بیچ میں زندہ کیسے رہا اس سوال کا جواب یہ سی بات میں موجود ہے کہ اس نے یہ سفر شروع کیسے کیا ساترہ نومبر دوہزار بارہ کو اس نے اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لیا اور کوسٹا ازودہ نامی جزیرے سے مچھلیاں پکڑنے کے لئے نکلا یہ میکسیکن پیسیفک کوسٹ کے ساتھی یہ صرف تیز گھنٹوں کے لیے مچھلیاں پکڑنے کے لیے نکلے تھے اس لیے نہ ہی ان کی کشتی بڑی تھی نہ ہی اس میں کوئی زیادہ سازو سامان تھا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی چھت تھی یہ صرف تیز گھنٹوں کے سفر کے لیے نکلے تھے ایک چھوٹی سی کشتی میں جس کی لمبائی صرف سات میٹر تھی کشتی میں صرف ایک موٹر اور ایک چھوٹا سا فرج تھا جس میں انہوں نے مچھلیاں کو پکڑ کے رکھنا تھا اب نکلنے سے پہلے ان کو پتا تھا کہ سمندر کے اندر تغیانی ہے اور سمندری توفان آنے والا ہے لیکن پھر بھی پیسہ کمانے کی لالچ میں انہوں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا اور رسک لیا کافی زیادہ گھنٹے گزرنے کے بعد یہ ایک سو بیس کلومیٹر تک سمندر کے اندر آ گئے تھے رات ہونے لگی یہاں پر اور رات کے ایک بجے سمندری توفان ان تک آ پہنچا اور بہت زور سے ان کی کشتی کو ہٹ کیا اب یہاں پر ان کی کشتی ڈوبنے لگی جلدی اور گڑ براہت میں انہوں نے اپنی تاریں سارا سازو سامان سب کچھ کشتی سے باہر پھینک دیا تاکہ کشتی کو زیادہ سے زیادہ ہلکہ بنایا جا سکے تاکہ وہ جلد سے جلد کوس لائن تک پہنچ سکیں اور ایسا ہی ہوا یہ آہستہ آہستہ کوس لائن کی طرف موف کرنے لگے صبح سات بجے کے قریب یہ صرف چوبیس کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ گئے تھے اور ان کو دور سے زمین پہاڑ نظر آنے لگ گئے تھے اس نظارے سے ان کی جان میں جان آئی مگر ان کی بدقسمتی ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور این موکے پر ہی موٹر بند ہو گئی اب نہ ہی کشتی میں پیڈل تھے اور نہ ہی ہاتھ سے چلائے جانے والے چاپے کیونکہ کشتی کو ہلکہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ پہلے ہی پانی میں پھینک چکے تھے بے رہم تیز ہوایں کشتی کو دوبارہ سمندر کی طرف دھکیلنے لگ گئی تھی چی بات یہ تھی کہ کشتی کے اندر ایک ریڈیو موجود تھا جو کہ کام کر رہا تھا انہوں نے جلدی سے اپنے باس کو ریپورٹ کرنے کی کوشش کی مگر بہت سے جیسے ہی بات انہوں نے شروع کی ریڈیو کی بیٹری ختم ہو گئی اب آپ ان کی بدقسمتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری رات توفان سے لڑنے کے بعد یہ صبح اتنے قریب پہنچ گئے آئلنڈ کے اور ان کی موٹر کا پیٹرول ختم ہو گیا انہوں نے اپنے باس کو ریپورٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کی بیٹری ختم ہو گئی اور ہوا ان کو مسلسل سمندر کے بیچوں بیچ دھکیلتی چلی جا رہی ہے دوسری طرف ان کے باس کو اندازہ لگ گیا تو اس نے ڈھونڈنے والی سرچ ٹیمز ان کے پیچھے بیجی اور کافی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ ان کو پانی کے اندر ڈھونڈ نہیں پائی کیونکہ یہ پانی کے اندر بہت زیادہ دور جا چکے تھے پانچ دن تک چلنے والی یہ تیز ہوایں اب ان کو چار سو پچاس کلومیٹر تک سمندر کے اندر لے آئی تھی یہ اتنا زیادہ راستہ ہے کہ اگر حساب لگایا جائے تو پیشاور سے لے کے لاہور تک کا سفر بنتا ہے یہ کشتی اتنی چھوٹی تھی کہ اس کو نہ ہی ہوای جہاز سپارٹ کر سکتے تھے اوپر سے دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیر گن یا کوئی بھی سگنل بیجنے والا آلہ موجود تھا تو ان کو اب پتہ چل چکا تھا کہ سمندر کے اندر ان دونوں کے زندہ رہنے کے چانسز اب بہت زیادہ کم رہ گئے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا تو جو بھی یہ چھوٹی مچھلیاں یا سمندری پرندے پکڑتے تھے انہی کو کچھا کھا کر کھا جاتے تھے اس کے علاوہ خوش قسمتی سے ان کو ایک پلاسٹک کی پانی کی بوتل مل گئی جس کے اندر یہ بارش کا پانی اکٹھا کرتے تھے اور اس کو پینے کے لیے استعمال کرتے تھے جب کئی دن تک بارش نہیں ہوتی تھی تو یہ کچھوے کا خون نکال کر یا پھر اپنے ہی پشاپ کو اس بوتل میں ڈال کر استعمال کرتے تھے پینے کے لیے کیونکہ سمندر کا نمکین پانی تو موہ کا لگانے کے قابل بھی نہیں ہوتا اسی طریقے سے دن گزرتے گئے راتیں گزرتی گئیں دن مہینوں میں کنورٹ ہونے لگے سارا دن یہ سوتے رہتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور اپنے لیے کھانے کا انتظام مشکل سے کرتے رہتے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں انسان کس طرح تک باغل ہو سکتا ہے اور اسی صورتحال اور پریشر والی حالت کو دوسرا ساتھی برداشت نہیں کر پایا اور وہ حمد ہار گیا اور اس نے خودکشی کر لی اس کے بعد سالورڈور ایلوگیرہ اکیلا رہ گیا سمندر کے بیچوں بیچ یہ انتہائی خاموش سمندر کا علاقہ ہے اور بڑی سے بڑی شپ یا ہوائی جہاز بھی یہاں سے نہیں گزرتے لیکن سالورڈور کے مطابق ایک مرتبہ اس نے ایک بڑی شپ کو یہاں سے گزرتے دیکھا اس نے جہاز میں کچھ لوگوں کو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی دیکھا اور اس کی طرف ویف ہاتھ ہلاتے ہوئے بھی دیکھا مگر اس بڑی شپ نے یہاں پر رکھ کر اس کو ریسکیو کرنے کی توفیق نہیں کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سالورڈور الوگیرہ کو یہاں پر کیسا محسوس ہوا ہوگا اتنے مہینے پانی کے بیچ میں رہنے کے بعد ایک کشتی کو دیکھا جس کے بیچ میں انسانوں کو بھی دیکھا اور پھر بھی وہ لوگ اس کو بچانے کے لیے نہیں رکے یہ بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکا تھا بہت زیادہ مہینوں سے اب یہ سمندروں کے بیچ و بیچ اکیلہ سفر پہ سفر کرتا جا رہا تھا گیارہ ماہ گزرنے کے بعد اب تک یہ آٹھ سو کلومیٹر سمندر کے اندر سفر کر چکا تھا اور اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اس کے پاس صرف ایک ہی شرٹ بچ گئی تھی جو کہ یہ اپنے آپ کو سورج کی تیز شماؤں سے بچانے کے لیے استعمال کرتا تھا اور آخر کار دو ہزار بارہ میں حادثے کا شکار ہونے والا بیس جنوری دو ہزار چودہ کو اسی سمندر کے اندر اس کو اپنی کشتی کے قریب کوکونٹس اور کچھ ایسے پرندے نظر آئے جو کہ صرف خشکی پر ہی پائے جاتے ہیں اس کو پتا چل گیا کہ آس پاس قریب ہی کوئی آئیلنڈ ہے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس کو آئیلنڈ نظر آیا اور اس نے پوری کوشش کی اپنی کشتی کو آئیلنڈ کی طرف دھکیلنے کی ڈریفٹ کرنے کی اس کو دو دن لگ گئے اپنی کشتی کو آئیلنڈ کے قریب پہنچانے کے لیے جیسے یہ آئیلنڈ کے قریب پہنچا اس نے جلدی سے پانی کے اندر چھلانگ لگئی اور آئیلنڈ کے اوپر آ گیا اب یہ تقریباً سوہ سال کے بعد زمین کے اوپر قدم رکھ رہا تھا کچھ قدم آگے چلنے کے بعد اس نے ایک گھر دیکھا اور گھر کو کٹ کٹ آیا اندر سے ایک شخص نکلا سوہ سال کے بعد اس نے اپنے سامنے کسی انسان کو دیکھا اور اس سے اس نے بات کی چار سو اٹھتیس دنوں کے بعد اس نے کسی دوسرے انسان سے بات کی اب تک یہ گیارہ ہزار کلومیٹر پانی کے اندر سفر کر چکا تھا اس چھوٹی سی کشتی میں لیپسن سے اس نے یہ سفر شروع کیا تھا اور یہاں ایبانان ایلٹول جو کہ مارشل آئیلنڈز ہیں یہاں تک آیا تھا اب آپ کو بتاتا چلو مارشل آئیلنڈز بھی ایک دور دراز کے خالی اور بنجر آئیلنڈز ہیں اس سے بھی قریبی آئیلنڈ پانچ ہزار کلومیٹر دور ہے اگر یہ یہاں نہ رکھ پاتا تو اس کو دو سو پچاس دن اور لگ جاتے اپنے نیکس آئیلنڈ تک پہنچنے میں مگر اس کی خوش قسمتی تھی کہ یہ اس آئیلنڈ پر لینڈ ہوا اس کے بعد جہاز میں اس کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا اور گھر پہنچنے کے بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ لینے کے بعد اس نے ایک کتاب بھی پبلش کی سمندر کے اندر زندہ رہنے کی ٹیکنیکس دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا اگر آپ ویڈیو کو شیئر نہیں کریں گے تو پھر آپ یہاں پر کر کیا رہے تھے اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر اس قسم کی مزید ویڈیوز بھی پڑھیں آپ کو ویڈیوز بھی دے سکتے ہیں تو دوستو ملاقات ہوتی ہے پھر آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا and finally thanks for watching